سماج میں بدلاب لانے اور لوگوں کے جیون کو بہتر بنانے کے لیے بلدان کی کئی گھڑنا اتیاز میں درج ہیں ایسی یہ گھڑنا کیرل میں ایک کروڑ پرتھا کے خاتمے کے لیے ایک میلہ دوارہ دے گئی اپنے پرانوں کی کروانی ہمیشہ کے لیے کیرل کے اتیاز میں درج ہو گئی ہے اس کروانی نے کیرل میں انیس بھی صدی میں ترابالکور کے راجہ دوارہ نچلی جاتیوں کی میلہوں کے خلاف لگائے جانے والے بریسٹ ٹیکس کے خلاف دیئی تھی اس کروڑ ٹیکس سے نہ کیول ان میلہوں کو اپوانت کیا جاتا تھا بلکہ سامان پروبک جینے کا حقی ان سے چھین لیا گیا تھا جاتی بات کی جڑے بہت گیری تھی اور نچلی جاتیوں کی میلہوں کو ان کے ہستن نہ ڈھکنے کا عدیس تھا ملنگن کرنے پر انہیں ہستن کر دینا پڑتا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس سمیدان کی وجہ سے آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہو اپنی لائف کو اچھے سے انجوار کر پا رہے ہو وہیں آج سے ڈیڑھ سا سال پہلے ایک سمیں ایسا بھی تھا جب میلہوں کو بھاک کپڑے نہیں پہننے دی جاتے تھے انہیں اپنے اسطن ڈھکنے نہیں دی جاتے تھے انہیں انگوازت یا بلاوچ پہننے پر ٹیکس دینا ہوتا تھا اور اس کوپڑتا سے نکلنے کے لیے میلہوں کو لگ بھاک پچاس سال سے بھی زیادہ سنگرز کرنا پڑا جب راج سے اس آسن چلتا تھا تب کئی طرح کے کر بسولے جاتے تھے یہ کر ان کی آمدنی پر کندرت تو تھے اس سے بھی زیادہ یہ کر ان کی نیچے جاتی یعنی دلیتوں اور اچھوٹوں پر کندرت تھے برامنے آتی اور کئی انتھتا کرتے تھے اونچی جاتی کے لوگ کئی بسے صدگار پا کر اپنا جیوان بیتیت کرتے تھے اور ساتھ ہی اونچ نیچ کا بھید بنا رہی اس کا رنگ کر بسولے جاتے تھے دراصل انیسویں صدی میں کیرل کے شابانکور شاسنکال میں نمی جاتی کی میلہوں کو کمر سے اوپر بدن کو کپڑے سے ڈھکنے کا عدیگار نہیں تھا یعنی انہیں اپنا اسطن کھلائی رکھنا ہوتا تھا یہ میلہیں ہر دنگ نوستہ منا رہ کر اگر کپڑے سے اپنا اسطن ڈھکتی تو انہیں بریسٹ ٹیکس دینا ہوتا نانگیلی ایجوہ جاتی کی تھی ان کے سمودائے کو اور ان نیچلی جاتیاں جیسے تھیا نادر اور دلت سموداؤں کو اس کر کا بھکتان کرنا پڑ تھا اسے ملاکرم بھی کہا جاتا تھا جیادہ سرمندہ کرنے والی بات یہ ہے کہ بریسٹ ٹیکس مہیلاؤں کے اسطن کی آکار کی یادھار پر لیا جاتا تھا کپڑوں پر ساماج ایرتی رواج ایک بھکتی کی جاتی کی ستتی کے انیروپ تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں کیول ان کے کپڑے پہننے کے تحیقے سے پہچانا جا سکے اس طرح اسطن کرکا اودیس سے جاتی سننچنا کو بنایا رکھنا ہی تھا پروہت ایک لمبی لاتی کے سرے پر چاکو باندھ کر رکھتے تھے اگر کوئی ستری پورے کپڑے پہنے ہوتی تو پروہت اس کے کپڑے فار دیتے پچھلی جاتی کی مئلہ کو ایسا کرنے پر اکثر ان کے کپڑے فار کر پیر سے لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ جو دوسری مئلہ ہے وہ دوبارہ ویسا کرنے کی ہمت نہ کرے اور جب ریاست کے راجہ کبھی راستوں سے گویر تھے تو ساری کواری لڑکوں کو آدھے سوتا تھا کہ بے آدھے کپڑے اتار کر فول برسائیں چائے گھر کے باہر سے یا گھر کی چھت سے عالم یہ تھا کہ اونچی جاتی کی عورتوں کو بھی مندر میں اپنی سینے کا کپڑا ہٹا دینا ہوتا تھا پر نچلی جاتی کی عورتوں کے سامنے سب ہی مرد اونچی جاتی کے ہی تھے تو ان کے پاس اس طرح نہ ڈھکنے کے علاوہ کوئی بکلپ ہی نہیں تھا نانگیلی نے اس بارے میں خوب سوچا پتی سے بات کی اور نرنے لیا کہ کسی نہ کسی کو تو آواج اٹھانی ہی ہوگی پتی نے نانگیلی کی برود میں ساتھ دینے کا فیصلہ لیا اور اگلے ہی دن سے نانگیلی اپنا اسطن ڈھکنے لگی نانگیلی کا یہ قدم سامنط وادی سماج کے پروسوں کو ان کے موہ پر قرارے تماشی جیسا لگا تھا بات آگے پہنچی پھر نانگیلی اور اس کے پتی سے بریسٹ ٹیکس کی مانگ کی جانے لگی ایک مہینے بعد عدیکاری ٹیکس لینے گھر آدم کی نانگیلی کا اسطن ماپا گیا اس کے بعد نانگیلی گھر کے بھیتر گئی اور چاکو سے اپنے دونوں اسطن کاٹ کر کیلے کے پتے پر لے کر باہر آئی اور ان عدیکاریوں سے کہا تمہیں یہی چاہیے تھے نا لے لو ٹیکس عدیکاریوں کے ہو سڑ گئے بڈر کر بھاگ گئے نانگیلی کا کافی خون بیانی کی بیجے سے ان کی موت ہو گئی لیکن ان کے اس سائے سے قدم نے سماج کی انمائلہ کو حمد دی اس ٹیکس کے بروت با نانگیلی کا ساتھ دینے کا بادہ کرنے والے ان کے پتی چرکنڈن نے ان کی چتا میں ہی کون کر خود کو سماپ کھل لیا سال اٹھارہ سو بیس میں شہوانکور کے دروار میں ایک ویلٹس دیوان کرنل جان منرول نے ان سبھی دلت عورتوں کو کپڑے پہننے کی جائے جاتی جو دھنوانتران کر کے حیسائی بنی تھی کرنل جان کے اس پرمان نے راج سواہ میں کھلولی مچا دی اونچی جاتی کے سواہ صدو نے اس کی کڑی زندہ کی اور کہا کہ دلت اور تک کپڑے پہننے لگیں گی تو دلتوں اور اونچی جاتیوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا جو سماج کے لیے ہانی کارک ہوگا فرمان باپس لے لیا گیا اور بروت کرتی ملیان کو بری طرح سے ساری رکھ سوسڑ کیا گیا سال انیس سو بائس میں کرنل جان نے دوبارہ سے فرمان جاری کیا اس وار اونچی جات بالوں کی سکایت کرنے کی ابابجود بجاری رہا وارتہ صدی ڈھکنے کا حق آج مانے کیلئی درماندھرن کر کے عیسائی بننے لگی اور ہر روز انہیں اونچی جاتی کی لوگوں سے ساری رکھ اور ماسے گھتی اچار سہنا پڑتا سال اٹھارہ سو انتیس سے درماندھرے تیسائی عورتوں کے ساتھ ہندو دلت عورتیں بغابت میں سامل ہونے لگیں اپنے اس طرح ڈھک کر مندر جانے لگیں اور ساری رکھ آکرمان کا جواب بھی دینے لگیں سوانڈوں نے عیسائی مسنریوں کو اس کے لیے دوسی ٹھر آیا انہوں کا ماننا تھا کہ یہ ہندو سماج کو برباد کرنے کی اور ہندووں کی عیسائی قرار کرنے کی ساجس ہے انہوں نے عورتوں کو دوائے رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی قسن نہیں چھوڑی اور جیسے جیسے ہنسہ بڑھتی گئی بغابت بھی اور بلند ہوتی گئی سال اٹھارہ سو انٹھاون میں ساری حدہ پار ہو گئیں جب اونچی جاتی کے لوگ بیچ سڑک میں بھالے کی مدد سے عورتوں پر ٹاپ یا اسطن ڈھکنے کا جو کپڑا ہوتا ہے اسے اتار کر فیکنے لگیں ایک سرکاری کرم چارینا تو دو نادر عورتوں کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے فار دیئے پھر دونوں عورتوں کو باندھ کر پیڑ سے لٹکا دیا یہ دھیرچ کی آخری پر اچھا تھی جس کا دلت سماج نے بہت بہنکر جواب دیا آگ جنی ہوئی پورے کے پورے محلے جلا دیئے گئے اب سرکار اس کو اندیخہ نہیں کر سکتی تھی شرامالکور کے رایہ کے پاس مدراز کے گورنر سے آدھے سایا کہ جلد سے جلد یہ حنصہ روکی جائیں دواب میں آ کر شرامالکور کے رایہ نے سبھی دلت عورتوں کو اپنے اسطن ڈھکنے کے عدکار دے دیئے 26 جلائے 1869 کو یہ فرمان جاری کیا گیا اوچھی جاتے کی عورتوں کی طرح سادر کپڑے پہننے کا حق 19 سال 1914 میں جا کر ملا اپنے سرکر کو ڈھکنے ایسی عام بات کے لیے سرامالکور کے دلت عورتوں کو سالوں تک سنگرز کرتے رہنا پڑا پھر بھی اتیاس میں ہونے وہ سممان نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا بیسے ہی کم لوگ ان عورتوں اور ان کی سنگرز کے بارے میں جانتے ہیں اوپر سے سال دویہ سولہ میں انسی آٹی انہ سی وی ایسی کو اپنے اسطنوں کو ڈھکنے کے عدکار کے لیے ناظر میلاؤں کے سنگرز پر لکھے ایک عدیاء کو ہٹھا دینے کی مانگ تک کر ڈالی تھی جو کہ بعد میں سبھی پاٹ کراموں سے ہٹا دیا گیا کیونکہ ہندو بروڈی کوئی بھی عدیاء رکھنا صاف طور پر موجودہ سرکار پر حملہ ہوتا اس طرح سازی گھڑنا کی بروڈ کی ہماری اتیاس میں جگہ نہیں بننے دی گئی لیکن ناغلی کا یہ بروڈ آج بھی گونجتا ہے ان کے سمدہ ہے ان کے جاتی کی مئلاؤں کے دلاؤں میں ہم بھی ناغلی کا یہ ساز کبھی نہیں بلا سکتے جس سے نہ صرف خود کی حسمتہ کے لیے اپنی جان دی بلکہ اپنی طرح ہے باقی کی مئلاؤں کو بھی نرادر سے بچایا بیسی ایک بار کی بات نہیں ہے ہر بار مئلاؤں کا سوسن ہوتے آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جاتی سے جڑا ہوا یہ مددہ ہمارے دور میں بھی پرسانگک ہے کیونکہ آج بھی دیس میں جاتی ہے دھرم کے نام پر نفرت جاری ہے آج بھی ہمارے دیس میں مئلاؤں کی استطیق بہت اچھی نہیں ہے اس مورڈن ویگ میں بھی مئلاؤں آ کے لیے آیادی کے ساتھ بہت نہیں گھوم سکتی آج دن ان کے ساتھ ہونے والے آمانیوے بیوار ان کی عجت کے ساتھ کھلوار اور نا جانے کیسی کیسی گھڑنا ہے گھٹت ہوتی رہتی ہے جس کا انتر نا جانے کب ہوگا دوستو سماج میں اس طرح کی پریشتیوں کو بدلنے کے لیے آوازک ہے کہ ہم اپنے آپ میں بدلاب لائیں جس طرح سے ہندو درم میں مئلاؤں کے اتنا نرادر ہوتا ان کا شوسر کیا جاتا تھا اس کے لیے میں الگی سیپڈیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں لنک میں ڈسکرپشن میں جرور دوں گا آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا فلم میں کر یوگس پگارن ہے اس کو لے کر مولا کرن نام سے ایک سوٹ فلم بنائی ہے میں چودہ منٹ کی اس سوٹ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے سارف جانک جیوان میں مئلاؤں کو خاص کر اچھے جاتی کے پرس کیسی نظروں سے دیکھتے تھے اور ان کے ننگے بدن کو گھورتی ہوئے چٹ کھارے لیتے تھے آپ بھی اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا میں اس کی بھی لنکھ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا